اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہاں آپ سب امید کرتے ہیں کہ سبھی اپنے اپنے گھروں میں ہیڈیس سے ہوں گے فرینڈز آج میں آپ لوگوں کے ساتھ پھر سے بہت ہی خوبصورت سا دیجین سیئر کروں گے جو کہ بہت ہی آسان ہے بنانا یہ ہال سیف دیجین ہے اور یہ دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگا اس لیے میں سوچ رہی تھی کہ آپ لوگوں کے ساتھ سیئر جرور کروں تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سرو کرنے سے پہلے میں ہمیسے آپ لوگوں سے ایک ریپیسٹ کرتی ہوں کہ میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کریں اور فول وچ ایک بار جرور کر دیں میرے انسٹاگرام کو بھی فولو کر لیں تو چلیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں بنانا یہ دیکھیں کچھ فندہ اس میں ہم نے ڈال لیا ہے اب چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے تین فندہ ہم اُلٹا رکھیں گے سائیڈ میں فندہ پیچھے کر کے چار فندہ میرا سیدھا ہے تو پہلے ہم دو فندہ کو سیدھا بند کر دیں گے اس طرح سے بند کر دیں گے اب یہاں پر ہم ایسے ایک بار لپیٹیں گے ہم ایسے ایک دو تین تین فندہ کو ہم اس طرح سے گھما لیں گے اور یہ تینوں فندہ کو پہلے ہم ایک ساتھ بند کر دیں گے ایک بار بند کر دیں گے اور دو اور یہ تین تین فندہ ہے تو اس طرح سے بنا لیں گے اس کے بعد پھر ہم فندہ سے لپیٹ کر پھر سے ہم اس میں تین فندہ سے تین فندہ بنا لیں گے پھر فندہ اپنی سائیڈ کر کے دو فندہ اُلٹا اور یہ میرا اشترابلا فندہ ہے تو ہم اس کو اس طرح بنا لیتے ہیں آجاتے ہیں ہم اُلٹا سائیڈ میں ویسے اُلٹا میں جو فندہ جیسا دیکھے گا ویسا ہی بنے گا ہم آجاتے ہیں یہ اس طرح فندہ ہے پہنچے فندہ آگئے ہیں ہم ڈیجائن کے پاس تو یہ دیکھے ایک دو تین اور یہ اس طرح میں چار چار فندہ پہنچ فندہ چھے فندہ سات فندہ آٹھ فندہ نو فندہ یعنی کہ سات فندہ کا یہ ڈیجائن ہے اور نو فندہ بن گیا ہے تو ہم آگے پھر بتائیں گے ایک دو اُلٹا اب یہ جو ہے یہاں پر چار فندہ کر لی جائیں جس کو ہم نے جالی دے دیا تھا تو ایک فندہ پہلے ہم اُلٹا بنا لیں گے پھر یہ جو ڈبل لپیٹ تھا اس میں ایک بار بنایں گے اُلٹا پھر فندہ پیچھے کر کے یہی فندہ میں ایک بار ہم سیدھا بنا لیں گے فندہ اپنی سائیڈ کر کے ایک فندہ پھر سے اُلٹا اب یہ سائیڈ والا فندہ تین فندہ جو ہے اس کو ہم اُلٹا بنا لیں گے یہ دیکھیں بہت ہی آسان یہ ڈیجائن ہے تین فندہ اسٹلا کے لئے ہے اب یہ بیچولا فندہ دیانس دیکھیں گا یہاں پر ایک دو تین اور یہ چار یہاں پر یہ چار فندہ بن جائے گا اور یہ برا سا ہول میرا بن گیا دو فندہ اُلٹا پھر فندہ پیچھے کریں گے ہم نے یہاں پر سات فندہ تھا تو سات فندہ سے ہم نے نو فندہ بنا دیا ہے تو ہمیں پھر سے سات فندہ ہی بنانا ہے دو کا ایک کر دیں گے اس سائیڈ سے اس کے بعد ایک دو تین چار پانچ پھر سے یہاں پر دو کا ایک کر دیں گے اس سائیڈ سے اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تین چھ اور یہ ایک سات سات فندہ پھر یہ دو فندہ اُلٹا اور تین فندہ سیدھا آ جاتے ہیں ہم اُلٹا سائل اُلٹا میں جو فندہ جیسا دیکھے گا اسی طرح سے بنے گا یہ دیکھیں جہاں پر سیدھا ہے وہاں پر ہم سیدھا بنائیں گے اور جہاں پر اُلٹا ہے وہاں پر ہم اُلٹا بنائیں گے دیکھیں ڈیجائن کے دوسرے ایسی طرح سے ایک بار دروڑ ٹرائے کریے گا آجاتے ہیں ہم سیدھی سلائے میں اور سیدھی سلائے میں ہم پھر سے ڈیجائن کے دوسرے ایسٹیپ میں یہ ایسٹرابلا فندہ تین فندہ ہے اب یہ چار فندہ کا جو ڈیجائن ہے اس کو ہم پھر سے پہلے دو کا ایک کر دیں گے ایسے پھر اس میں ڈبل بار ہم فندہ ایسے لپیٹ دیں گے اور اس طرح سے دو کا ایک کر دیں گے پھر فندہ اپنی سائٹ کر کے ایسے اولٹا فندہ پیچھے کریں گے اب یہاں پر ہم پھر سے تین فندہ کو ایک ساتھ بند کر دیں گے ایسے کر کے تین فندہ کو ایک ساتھ بنایاں پھر فندہ ہم لپیٹ کر وہی فندہ میں ایک بار اور ہم فندہ لیں گے اور تین فندہ سے تین فندہ بن گیا اب بیچ فندہ کے لیے یہاں پر ہم اس طرح سے اس میں جالی دے دیں گے اور پھر سے جالی دیتے ہوئے اس سائٹ بھلا تین فندہ کو ایک ساتھ بند کر دیں گے ایک ساتھ بند کر دیں گے ہم اسی میں پھر سے دوبارہ ہم فندہ بنا لیں گے یعنی کہ تین فندہ سے ہمیشہ تین فندہ ہی بنے گا آ جاتے ہیں ہم اب اُلٹا سائٹ میں ایک سلائی اُلٹا اور آپ کے ساتھ سیئر کریں گے کیونکہ یہ بھلا ڈیجائن ہم نے یاد ہے کہ ہم نے ویڈیو میں نہیں بتایا ہے تو دھیان سے دیکھ لیجئے گا تو آپ کا کنفیوزن دوڑ رہے گا یہ میرا اشترا فندہ ہے اور یہ تین فندہ سے تین فندہ بنایا تھے ایک دو تین اور یہ جالی بلا چار بیچ سینٹر بلا پانچ پھر جالی بلا چھے پھر سات آٹھ اور نو یہی سات فندہ سے ہم نو فندہ بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر گھٹانا بھی رہتا ہے یہ چار فندہ بلا دیجائن ہے تو ایک فندہ ہم اُلٹا بنا لیں گے اب جالی کے پاس آگئے ہیں تو ایک فندہ اس میں بھی اُلٹا بنائیں گے پھر فندہ پیچھے کر کے اسی فندہ اسی جالی میں ایک اور فندہ ڈال کر ہم سیدھا بنا لیں گے اور اس کے بعد یہ بلا فندہ بنا لیں گے پھر تین فندہ اشترا بلا تو اسی طرح یہ دیجائن آپ کا پورا بنتا ہوا جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہال بن گیا اور یہ دیجائن بلکل اس طرح سے میں نے اپنے پروجیکٹ میں بنایا ہاں تو امید کرتے ہیں کہ دیجائن پسند آیا ہوگا پسند آیا ہوگا تو جرور سبسکرائب کریے گا چینل کیونکہ اس جارے میں آپ کو بلکل ہی نئے نئے طریقہ کا دیجائن دیکھنے کے لیے ملے گا میلے چینل پر تو ملتے ہیں ہم ایک اچھے سی دیجائن کے ساتھ تک تک کے لیے دیکھے گا ہمیں اجازت خدا حافظ موسیقی